لیکن سر اس اس ایکسٹینٹ تک کوئی نہیں کبھی گیا کہ پارٹی کا کسینر بندہ جو فاقی وزیر رہا ہو وہ کہہ جی کہ میں نے جب اپنی آہ سیٹ پر ایکاؤنٹنگ کی بات کرنے کوشش کی تو مجھے کہا گیا کہ تم خاموش آ جاؤ ورنہ میاں نواز شیف صاحب کی لاہور کے سیٹ بھی کھول دیں گے اس حد تک تو کوئی نہیں گیا آج تک جوے لتیو صاحب نے یہ بات کہی یہ سر اب میں ایک بات کروں گا کل اگر جاوے لتیو صاحب کے ساتھ آپ پروگرام کریں گے جاوے لت اس ریکارڈ کی تصیح تصدیق یا جو بھی ہے وہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں میں تو اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا نہیں لیکن ظاہر آپ کی پارٹی کے ذمہ دار آدمی ہے جب الزام لگتا ہو اس کیل پر لگ رہا ہو تو پھر کوئی جواب دینا بنتا ہے نا وہ اگر ذمہ دار ہیں تو میں کم اس کا مغیر ذمہ داری نہیں آپ تو ذمہ دار ترین ہے اس لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اچھا لیں اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب نے انیس سو پچاسی سے لے کر ان سو تیرہ تک اٹھار تک جب بھی الیکشن لڑا ہے وہ میشہ جیتے ہیں کوئی سٹیں ہارے بھی تھے دوزار مجھے یاد ہے کہ اٹھاسی میں وہ ملتان سے ہار گئے دیپال پر سے ہار گئے لیکن ساتھ جیتے بھی تھے میاں صاحب کے اس ٹیچر کا بندہ جو ہے اگر اس کے بارے میں ایسی باتیں ہوں اور لوگ کہیں کہ وہ ہار گئے تھے لاہور سے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ استیفہ دیتے کہتے ہیں اور میں دوارے الیکشن لڑتا ہوں مجھے ہارا ہو نہیں اس طرح سے تو ابھی کل میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور جو پی ٹی آئی کا نمائندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ہم یہ چور ڈاکو سارا کچھ کہنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں دو شرائط ہیں پہلی شات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے استیفہ دے دیں استیفہ دے دیں فارغ ہو جائیں اور مال لیں کہ ہم ہارے ہیں تو کیا ہم مال لیں یعنی اگر پی ٹی آئی کا فرمودہ ہم پہ اس طرح واجب ہو جائے کہ مجھے کہیں کہ عرفان صد کی نے یہ کیا ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے قرآن لے کے آجاؤں میدان کے اندر نواز شریف پہ انگلی اٹھائیں تو نواز شریف استیفہ دے کے ری الیکشن میں چلا جائے مریم کے انگلی اٹھائیں تو مریم چلی جائے یہ تو یہ مزاق تھوڑا ہی ہے ہم اگر انگلی اٹھائیں کہ جی میں میں تو ہاؤس میں میں نے کہا تھا بھئی اگر الیکشن جو ہیں یہاں پہ الیکشن کمیشن نے کرائے ہمارے کمیشنر نے کرائے تو وہاں کوئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعال اگر ہم یہ کہیں تو وہ مصطفی ہو جائیں گے تو یہ بچگانہ باتیں یہ جماعت وہ باتیں کرتی ہے جو سیاست کے اندر نہ کوئی سر رکھتی ہیں نہ کوئی پاؤں رکھتی ہیں یہ ایک عجیب مخلوق ہے عجیب طرح کی گفتگویں عجیب طرح کے مطالبے چار اس وقت بھی یہی تھا نا کہ چار ہلکے کھولو اور وہ چار ہلکے کھولے جب تو چار ہلکوں سے پی ایم ایلن جیت بھی گئی ری الیکشن بھی گئی تو جیت گئی